اسلام علیکم ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں اللہ تعالی سمید ہے آپ لوگ سب بیڈیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم فرائیڈ چھنگیں بنا رہے ہیں چلی آپ کو بتا دیں یہ چار کیلو چھنگیں ہیں ان کو چھلکے دھوکے رکھ لیا ہم نے یہ چھے ٹیبل سپون ادھرک لیسن ہے دو کپ آئل لیا ہے ہم نے نمک ہم نے حزبے ذائقہ لیا ہے ایک ٹی سپون ہلزی پاورڈر ہے چار ٹیبل سپون ہم نے لالوش پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جافل جویتری کا پاورڈر ہے یہ ہم نے تین درمیانی سائز کے ٹیمارٹرک کو باری پیس لیا ہے چلی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں پھائی میں ہم نے پورا آئل دال دیا ہے اب یہ چھے ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیسن لیا تھا ان کو اچھی طرح ہم پکائیں گے کیونکہ اس میں گریبی ادھرک لیسن اور ٹیمارٹر سے ہی ہے اور اس کے علاوہ کو مسالہ تو نہیں دلیں گے اب ادھرک لیسن دال دیں ہم اس کو اچھی طرح حاصل گھونیں گے اب ہم ٹیمارٹر دالتے ہیں ٹیمارٹر اور ادھرک لیسن کو یقیان کر دیں بلکل اچھی طرح مکس ہونا بہت ضروری ہے جب تو یہ مکس نہیں ہوگا پھر مسالہ گاڑا نہیں ہوگا اب سارے مسالے ایک ساتھ داتے ہیں اور اتنا بھونے کی پانی ان کا سوک جائے بلکل ہلکا سا پانی رہے گے کیونکہ چھنگیں بھی پھر اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ چھنگیں پکائیں گے چھنگیں اتنے ہی زیادہ سخت ہو جائیں گے اس نے اب چھنگیں میں پانی بہت کم ہونا چاہیے یہ ہمارے ڈش بہت چھوٹی ہو گئی ہم ڈش کو تبدیل کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اتنا اچھی تا اس کو بھونا ہے کہ اس کا پانی سوک گیا اس کا اندر بلکل فرائے والے چھنگیں ہو گئے ہیں آپ یہ ضرور سے کھائیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ گری بھی ہو فرائے چھنگیں تو آپ کو پتہ بھی سوکی سوکی ہوتے ہیں آپ کھائیے گا ضرور سے آپ کو بلکل ڈیفرنٹ لگیں گے اور بہت اچھے لگیں گے موسیقی